اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیر خیلیت سے ہوں گے خود کو بھی محفوظ رکھیں اپنے گھرانوں کو بھی محفوظ رکھیں آج ہم لیکچر نمبر 3 چپٹر نمبر 1 کمپیٹر کا 8 کلاس کا اس کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہیں آپ کا جو نیکس ٹاپک ہے جیسے کہ ہم نے پہلے جو ہیں وہ ابھی تک پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس نیٹورکس کیا ہوتے ہیں نیٹورکس کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں پھر ہم نے پڑھے جو ہے وہ نیٹورکس کس طرح کی ہوتے ہیں وائیرڈ ہوتے ہیں اور وائیرلیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے وائیرڈ کمیونکیشن میں کیبلز آ جاتی ہیں کیبلز کے بارے میں ہم نے پڑھا وائیرلیس کمیونکیشن میں ہمارے پاس جو ہے وہ وائیرلیس کمیونکیشنز آ جاتی ہیں انفراریڈ ریز وغیرہ ٹھیک ہے ہم نے اس کے بارے میں پڑھا اب ہمارے پاس وائرلیس کمیونکیشن سسٹم کون کون سے ہیں یعنی کہ جو وائرلیس کمیونکیشن استعمال کرتے ہیں وہ سسٹم کون سے ہیں فرسٹ ون is your سیلولر کمیونکیشن یعنی کہ ہمارے موبائل فونز جو ہیں وہ ہمارے وائرلیس کمیونکیشن میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم پہلے دور میں موبائلز جو ہیں وہ استعمال کرتے تھے صرف کالز اٹینڈ کرنے کے لئے بٹنز والے جو موبائلز ہوتے تھے ٹھیک ہے تو وہ موبائلز جو ہیں انیشلی یوز ہوتے تھے انیشلی کا مطلب پہلے صرف کالز اٹینڈ کرنے کے لئے ہم استعمال کرتے تھے ٹھیک ہے وائرلیس کمیونکیشن ہوتی تھی لیکن اب جو ہے وہ ہائی ٹیکنالوجی جو ہے بینڈ ورد دی جاتی ہے بینڈ ورد کا مطلب ہے سپیڈ جو ہے وہ پروائیٹ کی جاتی ہے جس کی وجہ سے اب ہم آڈیو ویڈیوز کال بھی کر سکتے ہیں ایمیجز ٹرانسفر کرتے ہیں چیزیں جو ہے وہ دیکھتے ہیں میپس کو دیکھتے ہیں سارے ہم یہ کام جو ہے وہ ایک موبائل کے ساتھ کر سکتے ہیں سمجھا گی اگر آپ یہاں پر بلکہ ڈائیگرام دیکھیں تو اس ڈائیگرام میں یہ ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر ٹاورز بنے ہیں اور درمیان میں موبائل فونز ہیں اور درمیان میں جو گرین یہ ہے یہ ریلے کہلاتے ہیں ریلے کا مطلب ہے سٹیشنز یہ ریلے ہیں کہ وہ ایک موبائل فون کمپنی اور دوسرے موبائل فون کمپنی ہیں تو وہ ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں جانے کے لیے یا ایک پول سے دوسرے پول پر جانے کے لیے درمیان میں کیا چیز استعمال ہوگی وہ ریلے استعمال ہوں گے یا پول استعمال ہوں گے ٹھیک ہے تو اس طرح ایک موبائل سے میسج جو ہے وہ دوسرے موبائل تک ٹرانسفر ہوگا لیکن بوت تک میسج جائے گا ٹھیک ہے ٹیلی فون بوت تک جائے گا یا اگر ریلے سٹیشن درمیان میں موجود ہیں اور وہ کنورٹ کنا چاہ رہے ہیں ایک موبائل فون سروس سے دوسری موبائل فون سروس میں اس کو کنورٹ کرے گا اور پھر آگے میسج کو جو ہے وہ ٹرانسفر کرے گا سمجھا کی ڈائیگرام کا یہ مقصد ہے سٹیلائٹ کا اچسلف میننگ کیا ہوتا ہے وہ چیز جو کہ زمین کے گرد چکر لگا رہی ہے ٹھیک ہے جیسے ہمارے پاس چاند ہے چاند کیا ہے وہ ایک نیچرل سٹیلائٹ ہے that revolves around the earth ٹھیک ہے سٹیلائٹ تکنالوجی has progressed enormously over the 50 years پچاس سالوں میں سٹیلائٹ کمیونکیشن بہت زیادہ ترقی کر گی ہے today this providing a variety of services including the high speed communication audio video distribution network ٹھیک ہے کہ یہ سٹیلائٹ کمیونکیشن کے تھوہ پہلے سٹیلائٹ جو ہیں وہ specific ایک یا دو کام کرنے کے لئے ہوتی تھی لیکن اب جو ہے وہ high speed services جو ہے وہ provide کرتی ہے کہ ہم audio video جو ہیں وہ data transferring کرتے ہیں ہم networking کرتے ہیں wide area network جو ہے وہ جاسے بناتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے سٹیلائٹ جو ہیں وہ ایک سب سے important role جو ہے وہ play کرتی ہیں جیسے آگے دکھا ہے this technology also plays a vital role vital کا مطلب ہے بہت important role play کرتی ہیں in the emerging of the global interference infrastructure global infrastructure کا مطلب ہوتا ہے پوری دنیا کو ایک جگہ اکٹھا کرنے میں یہ ایک سب سے زیادہ اہم کردار عطا کرتی ہے سمجھا گی ٹھیک ہے that is a satellite communication next next one is your gps system gps stands for global g for global p for positioning and s for system ٹھیک ہے global positioning system یہ global positioning system اس کی سب سے بڑی example یہ ہے کہ ہم اپنے موبائل میں gps install کرتے ہیں ٹھیک ہے gps کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے موبائل میں وہ maps دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک location سے دوسری location پہ جانا ہے like اب تو وہ ہے کریم منگوانی ہے بائیکیا کرنی ہے تو ہمیں گاڑیاں چلتی میں نظر آتی ہیں نا ٹھیک ہے that is all about the gps system یہ gps ہم کارز میں استعمال کرتے ہیں ہم اپنے موبائل فونز میں دیکھ سکتے ہیں ہم جو ہے کسی کو ٹریک کرنا ہو وہ کر سکتے ہیں پلینز میں استعمال ہوتی ہیں اپنا پاتھ دیکھنے کے لئے ایرو پلینز جو وہ استعمال کرتے ہیں اس طرح سے جو شپس سمندر میں موجود ہوتی ہیں وہ اپنا پاتھ دیکھنے کے لئے جی پیس سسٹم کو استعمال کرتے ہیں تو آپ ایک ڈیسٹینیشن سے یا ایک جگہ سے کسی بھی ڈیسٹینیشن ہے آپ نے کہیں پر بھی جانا ہے اس کی پروپر پلیس تک آپ جو ڈیسٹنس ہے وہ آپ میئر کر سکتے ہیں لائک آپ اسلام آباد سے کراچی تک اسلام آباد سے لاہور تک آپ نے ڈیسٹنس میئر کرنا ہے آپ جائیں اور جا کر اس کو پن کر دیں تو آپ کو بتائیں کہ آپ کتنے گھنٹے میں جو وہاں پر لاہور پہنچیں گے کیسے پہنچیں گے کیا کرنا ہے اگر آپ نے کسی ایک سپیسیفک ایریہ میں ہوتل سروسز وغیرہ چک کریں ہیں تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جی پیس سسٹم جی پیس اس سیٹلائٹ بیس نیوگیشن سسٹم نیوگیشن کا مطلب ہوتا ہے موومنٹ موو کرتا ہوا یہ موونگ اوبجیکس کو آپ موو کریں اور آپ جو اپنا آپ جو چک کریں تو یہ نیوگیشن سسٹم ہے which helped the user to determine the geographical location جیوگریفیکل location کا مطلب ہے آپ بنیا میں کہیں پر بھی کسی بھی specific location پر آپ نے جانا ہے تو اس کو آپ سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں جی پیس اس آلسو یوز تو میئر دا ڈسٹنس بیون ٹو ابجیکس دو چیزوں کے درمیان دو specific locations کے درمیان کا distance بھی ہم میئر کر سکتے ہیں by the help of ڈسٹم when teacher oke ڈیلی ڈیوز ڈیوز ڈیوچی ڈالی ڈالی ڈیوٹس reducing � Anchor کے بعد برایه ان shyوٹس aluminium foعر 예مال یا کرتا کام کرتا کام کرسی مترے ہمماری پاس اس œزن根راک لائب توم چلو معٹی طاف صfon نا دوسرہ Sane مطلب ہم ہسپٹیل وغیرہ میں ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ ہسپٹیل میں کوئی اگر پیشنٹ آتا ہے اس کا ٹریک رکھا جاتا ہے اس پیشنٹ کو کیا پرابلم ہے وہ لکھا جاتا ہے اس کا لکھا جاتا ہے لگر اسے کوئی بی پی یا ہارٹ کا ایشو ہے تو اس کی پرلس ریٹھ لکھی جاتی ہے اس کا بی پی کا لکھا جاتا ہے رکار رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ڈاکٹرز کی اپوائنمنٹس دی جاتی ہیں وہ رکار رکھا جاتا ہے تو that is all about the record of the patient ٹھیک ہے تو medicines میں استعمال ہوتا ہے computers are used in medicines to keep track of the patient heartbeat, breathing rate etc they are also used to keep the record of the registered patient record and the pharmacy ٹھیک ہے کہ اس نے کون کونسی medicines لینی ہے pharmacy medicines کو کہتے ہیں کون کونسی medicines لینی ہے اس کا record رکھنا that is all about the computer in medicines next one is your expert system expert system کا مطلب ہے computers ہم نے جزہ 7 کلاس میں پڑھا تھا artificial intelligence artificial intelligence کا مطلب یہ ہے کہ خود سے کچھ machines کو ایسے organize کر دیا جاتا ہے بنا دیا جاتا ہے تاکہ وہ intelligently اپنا کام جو ہے وہ perform کر سکیں that is called the artificial intelligence ٹھیک ہے اور وہ human کی effort کو reduce کر دیتا ہے جیسے robots ہیں اگر robots کی ہم بات کریں تو وہ بھی کیا ہیں ہمارے پاس artificial intelligence devices ہیں اور یہ devices جو ہیں وہ basically human کی behavior کو دیکھتے ہوئے کام کرتا ہے human کی effort کو کم کر دیتا ہے اور ایک specific task کے اوپر وہ devices جو ہیں وہ اپنا کام کرتی ہیں ٹھیک ہے export system in a computer program that is used by the artificial intelligence technology to access to assess the behavior of the human or the organization in the particular field is that clear ہم sale or purchase کرتے ہیں وہ ہماری retail industry کہلاتی ہے کووٹ کی وجہ سے جیسے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ retail industry نے بہت زیادہ ترقی کی ہے نا ٹھیک ہے تو ہم نے گھر بیٹھ کر online shopping بھی کی ہے billing بھی دی ہیں ہم نے جو ہے وہ funds transfer بھی کی ہیں تو یہ چیزوں کو خریدہ بھی ہے بیچا بھی ہے تو یہ ہماری جو ہے وہ retail industry کا کام کرتی ہیں ٹھیک ہے computers are also used in the retail industry points for the sales ٹھیک ہے POS point of sale electronic funds transfer point of sale اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم electronically funds کو transfer کر سکتے ہیں online shopping کر سکتے ہیں for example the transfer of funds electronically at the POS POS کا مطلب point sales they are used for online buying and selling products ہم جب چیزوں کو خریدتے یا بیچتے ہیں وہاں پر ہمیں ان کے لئے پیسے دینے پڑتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی industries ہیں next topic is your recognition system recognition کا مطلب یہ ہے کہ recognize کرنا ٹھیک ہے جو میومیٹرک سسٹم ہے وہ ہمارے recognition system ہے سیمن کلاس میں بھی ہم نے پڑھا تھا جیسے face recognition چہرے کو جو ہے recognize کرنا ہماری finger recognition ہے retainer retainer کا مطلب ہے آنکھ صرف ڈال کے کسی چیز میں دیکھنا اور اس کو recognize کرنا کیسی کیورٹی پرپس کے لئے ہمارے پاس یہ بائیومیٹرک سسٹم جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں by the help of ICT devices ٹھیک ہے ICT devices helps in the recognizing a person using the biometric scan ٹھیک ہے face recognition system finger printing اور retainer recognition سمجھا گی next your last topic ICT in education ICT in education کا مطلب یہ ہے کہ یہ ICT devices ہماری education میں کیسے helpful ہیں یہ ICT devices ہماری education میں اس طرح سے helpful ہیں کہ ہم جو ہے جب study کرے ہوتے ہیں تو ہم اپنے اب گھر بیٹھ کے جسے کووٹ کی ڈیز میں ہم نے پڑھا ہے تو ہم tabs کا موبائلز کا لیپ ٹاپس کا use کرتے ہیں یہ وہاں پر اسعمال ہوتی ہیں یہ devices جو ہیں وہ کوئی بھی نئی skill لرن کرنے کے لئے بہت important ہوتی ہیں ہم نے کوئی ریسپیز دیکھنی ہے تو ہم ان devices کے ثروع جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں classroom میں اگر ہم بات کریں تو ملٹی میڈیا پروجیکٹرز لگائے جاتے ہیں چیزوں کو اچھے طریقے سب بچوں کو سمجھانے کے لئے that is ict devices robots کو بچے لرن کرنے یا ict devices تو یہ سارے چیزیں ہماری education میں help کرتی ہیں ھیک ہے ict extend the education stand especially in the education ھیک ہے today the student are more familiar with tabs smartphones and laptops these not only provide the ict skills but also enhance the learning of human skills as well as the classroom equipped with the multimedia and other ict devices ھیک ہے جیسے یہ سارے باتیں میں نے آپ کے ساتھ کر لی ہیں کہ یہ جو ہے وہ skills کو improve کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ devices جو ہیں وہ multimedia projectors کو استعمال کرنے کے لئے ہوتی ہیں the rewards having increase in learning of the students ان کے بارے میں ہم study کر سکتے ہیں جب ہم آگے جا کر اور study کرتے ہیں اس کے بارے میں ٹھیک ہے میں جی بٹاگئے آپ کی education میں استعمال ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی picture ہے i hope آپ کو یہ lecture سمجھ آگیا ہوگا کوئی point نہیں سمجھ جاتا تو آپ مجھ سے comments میں پوچ سکتے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ